السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ناظرین ناظرین اکرام حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی سب سے بڑی نعمت صحت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا باری تعالیٰ انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحت صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقتاً ایک بہت بڑا توفہ اور قدرت کا ایک کرشمہ ہے ناظرین قرام آپ سے گزارش ہے کہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آخر تک ضرور سنیں اگر پسند آئے تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو اکل حیران رہ جاتی ہے ہم میں سے ہر شخص ساڑھے چار ہزار بیماریاں ایک ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بیماریاں ہر وقت سرگر میں عمل رہتی ہیں مگر ہماری قوت مدافعت ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت اور آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں مثلا ہمارا مو روزانہ ایسے جراسین پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں مگر ہم جب تیز چلتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں یا واگ کرتے ہیں تو ہمارا مو کھل جاتا ہے ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں یہ تیز تیز سانسیں ان جراسیم کو مار جاتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراسیموں سے بچ جاتا ہے مثلا دنیا کا پہلا بائی پاس مئی انیس سو ساٹھ میں ہوا مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس بھی ممکن نہ ہوتا مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن سترہ جون انیس سو پچاس میں شروع ہوئی مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہماری دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے ہماری پسلے میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں مگر آج پتا چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ بچے اس آرزے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلیوں کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاڑ کر حلق میں فٹ کر دیں اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے مثلا ہمارا جگر جسم کا واحد عزو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری انگلی کٹ جائے بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا جبکہ جگر واحد عزو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ بھی اگ جاتا ہے سائنس دان حیران تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی آج پتا چلا کہ جگر عزو رئیس ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کے اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانس پلانٹ ہو سکتا ہے ناظرین کرام آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہ قدرت کے چند ایسے موجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں موجزے چھپے پڑے ہیں اور یہ موجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں ہم روزانہ سوتے ہیں ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے انسان کی اونگ نیند گہری نیند بے ہوشی اور موت پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے اور روز صبح موت کی دہلی سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا صحت دنیا کے ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی مگر جو ہی ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراں احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے حالانکہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار کاروبار دولت ہر ایک چیز سے زیادہ قیمتی ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص عربوں پتی ہے ہماری پلکوں میں چند مسلز ہوتے ہیں یہ مسلز ہماری پلکوں کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں اگر یہ مسلز جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں دنیا کے پچاس امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسوں کے برابر مایا ہوتا ہے یہ پارے کی قسم کا ایک لکوڈ ہے ہم اس مایا کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے ہم چلتے ہوئے چیزوں سے اولجنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں دنیا کے سینکڑوں ہزاروں عمرہ آنسوں کے برابر اس کترے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کچھ بھی نہیں لوگ صحت مند گردے کے لیے تیس چالیس لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں آنکھوں کا کرنیا لاکھوں روپوں میں بکتا ہے دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہوتے ہیں گردن کے موروں کی خرابی انسان کی زنگی کو اجیرن کر دیتی ہے انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی دانت اور دار کا درد راتوں کو بیچین بنا دیتا ہے آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے شگر کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی عدویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال عربوں ڈازر کماتی ہیں اور آپ اگر خدا نہ خاصتہ کسی جلدی مرز کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جے میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی موں کے بدبو بظاہر معمولی سا مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر عربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ہمارا میدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرومتی کرتے ہیں ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں اور یہ کھایا ہوا حضم ہو جاتا ہے ہم سیدھا چل سکتے ہیں دور لگا سکتے ہیں جھگ سکتے ہیں اور ہمارا دل دماغ جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ہماری آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں کانوں سے سن سکتے ہیں ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں ناک سے سون سکتے ہیں اور مو سے چک سکتے ہیں تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے کرزدار ہیں اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے اور ہم اپنی ریڈ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے اور ناظرین اکرام صحت کا نہ ہونا ایمان کو لے سکتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر آپ نے شکر ادا نہیں کیا تو جلدی سے شکر ادا کر لیجئے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے اس کو میں بے انتہا دیتا ہوں ناظرین اکرام آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں ہم سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کریں ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہوں گے آخر میں ناظرین ہمارا یہ چینل اسکے ورڈ چینل اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ